مولا فرماتے ہیں کچھ شروع میں ساتھ تھے بعد میں نہیں تھے کچھ بعد میں تھے شروع میں نہیں کہا اگر سیرت نبوی کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا میں ہمیشہ ساتھ تھا میں پیمبر کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے بھئی عرب میں اتنے جانور ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ تشبیح دی جاتی ہے جانوروں سے دلیر کی کہتے شیر ہے بے انتہا عرب میں جتنی تشبیحات ہیں قرآن میں بھی دیکھیں ساری تشبیحات مختلف جانوروں سے ہیں کب مولا نے یہاں پہ تشبیح دی ہے اونٹنی کے بچے کی دیکھیں گھوڑے کا بچہ بھی ساتھ رہتا بکری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا بھئی اکثر جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کچھ جانوروں کے بچے ساتھ نہیں رہتے وہ چھوڑ جاتی ہے پھر آتی ہے واپس آ جاتی ہے ماں لیکن بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اونٹنی کا بچہ بھی تو مولا نے اونٹنی ہی کی مثال کیوں دی جب معصوم کوئی لفظ کہیں تو حکمت ضرور ہے میں اتنے جانوروں کے بچے ساتھ میں لیکن مولا نے مثال دی کہ میں پیمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا تو علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ بکری کا یا گھوڑے کے بچے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی وہ ماں سے آگے چلا جاتا کبھی بہت پیچھے رہ جاتا کبھی دائیں نکل گیا کبھی بائیں نکل گیا لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہے وہ ماں کے قدم پہ قدم رکھے چلتا اونٹنی کا بچہ ماں کے قدم پہ قدم رکھے چلتا ہے کبھی ماں پہ تجاوز نہیں کرتا اس ایک لفظ میں میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں وہ کبھی ماں پہ تجاوز نہیں کرتا کبھی پیچھے نہیں رہ جاتا بھئی ابھی بھی جو آدھے افراد مجھے دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں حکمت کے حد رپیش کر دوں کچھ ایسے بھی تھے جو پیمبر کو مشورے دیتے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو پیمبر اسلام کو ٹوکتے تھے بھئی ایک تو یہاں تک تھا کہ ابا میں ہاتھ ڈالا کہ آپ کی رسالت پہ مجھے آج تک کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے یعنی شک تو پہلے بھی ہوتا تھا میں نے نام نہیں لیا پریشان ہو گئے ہیں حضرت مجھے زینہ گرامی جنابِ امیر کا مقام کچھ اور ہے ہم نے صیرت کو سمجھ رہا ہے تو جنابِ امیر سے